اب ہمارا نیکس چپٹر ہے اسی بک کا فرسٹیر کا جو ہے وہ چپٹر نومر فور جس میں ہم ایکویشنز کی بات کریں گے کوارڈیٹک ایکویشن کوارڈیٹک ایکویشنز کا سلوشن کیسے نکالتے ہیں موسٹی آپ لوگوں نے ایس میں پڑا ہوا ہے ایس میں پڑا ہوا ہے چپٹر کا نام ہے کوارڈیٹک ایکویشنز اس کو بڑے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے پڑا ہوا ہے اس پہ سب سے پہلی بات آتی ہے جنرل ایکویشن کیا ہوتی ہے تو آپ کوارڈیٹک وہ ہوتی ہے ایک سکویر پلس بی ایکس پلس سی اگر ایک ایکویشنز اگر اے زیرو کر دوں گا تو پھر لینئر ایکویشن بن جائے گی یہ یاد رکھتے والی بات ہوا ہے تو کوارڈیٹک ایکویشن ایک سکویر پلس بی ایکس پلس سی اگر اے شوڈ نوٹ بی زیروس پڑا ہے ہے کہ اہاں آی ایکوڈیٹک ایکویشنز ڈگری آف دس پولیومیلیس 2 ڈگری 1 ہو جائے گی تو اس کو لینیر پولیومیل کہیں گے اب سلیشن آف کارٹیٹک ایکویشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایکویشن کے وہ روٹس فائند کرنا جو اس کو سیٹسفائی کرتے ہیں اور اس کے روٹس فائند کرنے کے لیے سب سے پہلے کارٹیٹک فرمولا آتا ہے that is minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2 ہے یہ بھی یاد ہونا چاہیے اور اس کو solve کرنے کے لیے completed square method استعمال ہو سکتا ہے factorization ہو سکتا ہے یا quadratic formula ہو سکتا ہے ٹھیک ہے باقی ایسی ایکویشن جو quadratic equations کو میں reduce able ہوں اس کا solution کیسے کرتے ہیں اس کی جنرل ایکویشن یہ بنتی ہے equations reducible to quadratic so ax power 2n plus bx power n plus c equal to 0 ایسی equations they are reducible to quadratic equations مثلاً بات کیا ہے ایدھر جو بھی term ہوگی یا اس کا 2 power 2 ہوگا so this is this term is the square of this term x power n کا square کرو that will become x power 2n any equation that is written in this form is reducible to quadratic equation for example x power 1 by 2 minus x power 1 by 4 minus 6 equal to 0 if you can easily observe تو یہاں پہ اس term کا square کروں اگر میں تو یہ term بنتی ہے x power 1 by 4 whole square جب power کی اوپر power ہوتی ہے تو multiply ہوتی ہے 2 by 4 that is x power 1 by 2 so یہ یہ term اس کا square ہے x square plus bx plus c اس کو کرنے کا طریقہ کار ہوئی ہے x power 1 by 4 کو اگنیہ نام دے دیں گے آپ لوگ so this will become y square minus y minus 6 equal to 0 get y using quadratic formula اور وہ y کی value اٹھا کے در ڈالیں we will get value of x x power 1 by 4 equal to y اور for example if you get y 3 you case case میں آتا ہے 3 آپ نکال لوگے اس کا solution تو x power 1 by 4 equal to 3 اور اس ایکویشن کو power 4 کرنے کے دونوں سائیڈوں پہ 1 by 4 ختم ہو جائے گا x equal to 81 اس طریقے کار سے you will be able to solve any equation which is reduceable to quadratic اور یہ اس میں چیزیں آ سکتی ہیں ان چیپٹرز کو لازمی اچھا فوکس کرنے ہیں جو آپ سمجھے کہ یہ 2 minute ایک منٹ کا question وہاں پہ ہو سکتا ہے اب جیسے دیکھیں 2 power 2x minus 3 time 2 power x plus 2 آپ لوگوں نے 2 میں پڑے ہوئی ہے plus 32 equal to 0 اس کو solve کرنا ہے so I can easily break this اس کو پہلے 2 power 2x minus 3 2 power x indices کا رول لگانا ہے x power m time x power n is x m plus n plus 32 equal to 0 so now you can easily observe یہ term یہ جنرل اسی فارم ہے اور یہ اسید is the square of that so 2 power x کو equal to y کر دیں this will become y square minus 4 time 3 is 12 y plus 32 equal to 0 get y اور وہ y کی value جو ہے وہ 2 power x equal to y کر دیں گے اب یہاں پہ log لینا پڑے گا so these are equations which are reducible to جو ہے وہ quadratic equation اور radical for me equation آپ کو دی جا سکتی ہیں k root of لیکن اتنا ان میں نہیں اب آپ کو دکھائے گا اب ہم بات کریں گے جو اصل چیز آ سکتی cube root of unity unit 1 کو کہتے ہیں اور 1 کے cube roots 3 roots کا کیا مطلب ہے اور ان کو کیسے find کرتے ہیں for example let x is the cube root of 1 جس کا مطلب ہوگا x cube is equal to 1 1 کا cube root ہے na تو x equal to cube root of 1 اس کا مطلب یہ equation کو ہم نے solve کرنا x cube minus 1 equal to 0 اس کا فرمولا بھی آپ کو آنا چاہیے اس کی factorization a cube minus b cube internet سے دیکھ لینا a cube minus b cube یہ f ایسی میں کراتے ہیں اس کی factorization کیا ہوگی اس کیس میں یہ ہوگی x minus 1 x square otherwise polynomial سے بھی آپ کر سکتے ہو کئی دیکھیں 1 اس کو satisfy کرتا ہے x1 is the solution this means x minus 1 is one factor یہ factor long devian سے بھی آپ نکال سکتے ہیں x cube minus 1 کو اندر رکھیں x minus 1 کو باہر رکھیں if you don't know that formula you can easily find this factor by using long devian اس سے اس سے دو ہمارے پاس root آگئے 1 x equal to 1 آگیا جب آپ x square plus x plus 1 کو equal to 0 کرتے ہو so اس پہ quadratic formula لگایے minus b plus minus b square that is 1 square minus 4 a into 3 over 2 ہے minus 1 plus minus 1 minus 4 that is minus 3 over 2 we will get 2 roots from here that is minus 1 plus 3 square root 3 minus 1 root is iota جیسا کہ complex نمبر میں آپ کو بتائے گئے اور over 2 and the second root is minus 1 minus square root 3 iota over 2 so these are 3 roots of unity this is 1 ایک root یہ ہے دوسرا root یہ ہے اور تیسرا root یہ ہے اس equation کے unity کے root ان کے پھر special نام ہیں اور نام کو بتاؤنا یہاں پہ نام کیا ہیں اور ان کو کیسے utilize کے جاتا ہے اس نام کو omega کہتے ہیں اور اس نام کو omega square کہتے ہیں اگر اسی کا square کر دیں we will get this thing verify بھی کر سکتے ہیں if you take square of this a plus b whole square کر دیں گے you will get this thing this is omega square so cube root of unity are one omega and omega square if you multiply اس کی کچھ properties آب آج آتی ہیں کہ if you multiply these three تو ظاہر ہے یہ unity کی روٹ ہے تو اس کا مدلہ اس کی property ایک omega cube equal to one ہوگا یہ ایک important property ہے اور one plus omega plus omega square equal to اگر آپ ان کو add کر دیں اس کو اس کو اس کو دیکھیں minus one by two minus one by two اور square root three aorta minus three aorta یہ کینسل ہو جائے گا تو one کے ساتھ minus one end ہوگا تو zero ہوگا میں آپ کو اس طریقے سے پڑھا رہا ہوں a level style میں کہ آپ کو return لگانا پڑے بچوں 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 یہ unity کی کی روٹ ہیں یاد کر لو اور یہ property یاد کر لو کام آئے گی تو پھر آپ کیا وہ style من جاتا جو fse والا تھا میں نے آپ کو اس style سے ہٹ کے میں نے اس کی roots نکل وائے اور ان roots کی property بھی بتا نہیں اسے کا کوئی سوال ہو تو آپ بتا سکتے ہیں اس میں یہ بھی question آتے کہ اگر آپ سے کہا جائے تو omega 5 کو بتائیں کیا ہوگا omega power minus 12 کیا ہوگا omega 5 کا کیا کریں گے omega q into omega square omega cube is 1 so this is omega square omega 5 is equal to omega square اس کو لکھنے کے لئے 1 over omega 12 اور اس کو فردر لکھیں گے تو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ omega cube کر کے minus 4 کر دیں تو پھر بھی minus 12 is 1 1 power minus 4 is 1 جیدر نیچے لے کے آج اس طریقے سے you should be able to simplify any power of omega اور اس میں interesting چیز جو ہے وہ ڈیفرن طرح سے questions آنے والی ہوتی ہے اگر کہا جائے evaluate this book question FSC کی بک کا question evaluate omega power 28 یا اس طرح کے situations میں آپ alert ہونا چاہیے زیادہ یہ کچھ آ سکتا ہے یہ وہ چیزیں یہ وہ information ہے جو آ سکتی ہے matrix کا determinant لینا 3 class 3 کا آنا بہت کم probability ہے لیکن اس کے simplification آنا بہت زیاد ہے آپ یہ دیکھ جس ورکنگ کم ہے لیکن جلدی ہونے والے logic ہے وہ آپ لازمی اس koncept کو دیکھ ہے اس کے simplification آپ آرام سے کرنے گے اور پور روٹس آف یونیٹی اور ان کی پراپیٹی کے بھائیں کہ سم آف فور روٹس آف یونیٹی آف یونیٹی انساروں کو ایڈ کر لیں ون لس مائنس ون لس آئیوٹا لس مائنس آئیوٹا یونیٹی آف یونیٹی آیوٹی دیال فورت روٹ آف یونیٹی آر ایڈیٹی آف ایڈیٹی ایڈیوٹی مثال 1 minus 1 are the real fourth roots of unity and they are additive inverse of each other you will get additive identity both the complex roots are the conjugate of each other product of minus 1 i get to multiply then one time minus 1 time iota time minus you will get minus 1 بقی polynomials آپ نے P3 میں پڑا ہوا ہے remainder theorem کیا ہوتا ہے اور remainder کیسے نکالتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ polynomial P of X revise کرا جاتا ہوں 3 X 3 minus 2 X square minus 4 plus 1 اور اس کو کہتا ہے X minus 1 سے divide کریں تو remainder کیا ہوگا یہ آپ لوگوں کو یاد ہے اس کو 0 کر دیں X کی value 1 آجے گی وہ اس میں اٹھا کر ڈال دیں گے P of 1 this will be remainder یاد ہے نا آج وہ minus B over A ہوتا ہے اس کا اور اس کا X کا coefficient اور X square اور جو product ہوتا ہے ان دو دو روٹس کا بہر 2 is that is sum اور product مجھے یہاں سے دیکھتے پڑا چاہے جنرلی ہم ایسے بھی دیکھ سکتے کہ اگر آپ کے پاس پہلا coefficient 1 کر دوں X square minus sum of roots into X plus product of If A is 1 If A is 1 sum is minus B product is C اس کے میں نے لکھا product is C this is sum and this is X square اگر آپ سے کہا جائے ایک equation بنائیں جس کے roots کا sum 4 ہے اور product 3 ہے root 3 equation X square minus 4 X plus 3 equal to root X اس equation کے roots کا sum 4 product 3 is میں جو اصل discriminate آپ لوگوں کو پتا ہی ہے جی discriminate کی کیا ہیں اور discriminate کس کو کہتے ہیں اس پہ بھی آتا ہوں ہیں لیکن اس topic پہ بھی بات اور کرنی ہے اگر آپ سے کہا جائے کی alpha example ہم گل سائیں کہا جا رہے alpha beta are the roots of this equation 3 x square minus 2 x plus 4 equal to 0 find the values of 1 over alpha square plus 1 over beta square اس کی value کیا ہے یہ different طرح سے پوچھا جا سکتا ہے 1 over alpha cube plus 1 over beta cube alpha square minus beta square بتائیں these are different categories of questions جو آپ سے پوچھ جا سوال یہ ہے کہ کیسے ہم بات کریں گی اس میں یہ concept لگائیں سب سے پہلے sum of roots one root is alpha root is beta sum of root is minus d over a so minus b is minus 2 over a is 3 so that is 2 by 3 alpha into beta product of root that is c by a 4 by 3 اور ہمیں اس کی value نکال 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 اس کا سب سے پہلے ہم کام کریں گے LC alpha square beta square this is beta square plus alpha square اور مجھے alpha into beta کی value تو پتہ ہے if alpha into beta is 4 by 3 تو یہاں نیچے alpha square beta square کو آج 16 by 9 what about alpha square beta square اس کے لیے مجھے اس equation کا square کرنا پڑے alpha plus beta whole square is alpha square plus beta square plus two time alpha beta تو مجھے اس کی value پتہ ہے 2 by 3 square یہ میں نے نکالنا تھا plus two time alpha beta is 4 here سے alpha square plus beta square value مل جائے alpha square beta square value مل جائے گی اس کو ادھر plug-in کر دوں گا مجھے اس چیز کا مقصد آل جائے one last thing کہ جی اگر آپ سے کہا جائے example کر دیتے alpha beta are the roots of this equation 5 x square minus x minus 2 form the equation roots are 3 over alpha and 3 over beta ہمیں یہ اس کی equation نکال لیں جس کے roots یہ ہیں alpha beta کی equation یہ سب سے پہلے بچوں وہی کام کریں sum of roots 1 by 5 product of roots minus 2 by 5 اس نئی equation کا پہلے sum دونیں سم کیا 3 over alpha plus 3 over beta یہ بنتا ہے alpha beta 3 alpha plus beta alpha plus beta 1 by 5 alpha into beta minus 2 by 2 by 5 یہاں سے sum of roots آ جائے پھر پھر product of roots لئے اس کو multiply کرنے گا c over alpha c over beta this is product of roots that is 9 over alpha beta alpha beta یہاں سے ٹھاؤون گا 9 by minus 2 by 5 that is 45 by minus سم بھی آگیا پر آگیا تو یہ ایکویشن نظام ہوں گا ایک سکویر مائنس سم آف روٹس انٹو ایکس پلس پر آرکت آف روٹس یہ ایکویشن آج ہے اس کے لیے جس کیا ہوتا ہے کسی بھی کوڈیٹک ایکویشن کا نیچر آف روٹس پہتا ہے کوڈیٹک ایکویشن is solution مائنس بی پلس مائنس بی سکویر یہ جو اندر والا پارٹ ہوتا ہے اس کو ڈسکریمنٹ کہتا ہے اور اس ڈسکریمنٹ سے ہمیں نیچر آف روٹس پتا چلتی ہے اب دیکھیں اگر ڈسکریمنٹ زیرو ہوگا یہ جو پارٹ ہے یہ تو زیرو ہوگیا پلس مائنس سے جو سیپرٹ ہو رہا تھا پھر آپ کے پاس ون روٹ آئے گا ایکویشن اگر ڈسکریمنٹ لیس تین زیرو ہے یہ اندر والا پارٹس کے روٹ کے اندر لیس تین زیرو تو نو روٹ اور ڈسکریمنٹ گریٹر تین زیرو تو ٹو روٹس آئیں گے ٹھیک ہے یہ جو چیز ہے آپ نے کیسیز ون کیسیز ٹو کیسی تری یہ آپ کو پڑھا دیئے کیا کیسے میں والے ان کے کمال کیسا ہوگا ٹھیک ہے بچو اب آپ کا جو ہے چیپٹر فور بھی ختم ہو گیا everybody should go through it کہ کیسے یہ کام کرتے ہیں چیپٹر فائف جو ہے اس کا پارشل فیکشن ہے اور پارشل فیکشن جو ہے نو وہ آپ لوگوں جو گو جو گو